اسلام علیکم بچوں اللہ کے فضل سے ہم چپٹر 3 کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے سکسٹین ڈیٹ ہے جولائی کی ٹاپک چل رہا ہے سودھ کا ہم پڑھ کیا رہے تھے بینک بینکوں میں ہم نے دیکھا تجارتی بینک مرکزی بینک ان کے فرائز جن میں بار بار کرزے کے لیے دن کی بات ہو رہی تھی اور ساتھ ہی یہ ذکر بھی ہو رہا تھا کہ سودھ کی ایک شرع ہوتی ہے مختلف جگہوں پر آپ نے اس کو دیکھا یہ کل ہم نے سٹارٹ لیا کہ سودھ کیا ہے اس کا کرزوں کے لئے دن میں کیا عمل دخل ہے کہاں سے شروع ہوا اسلام نے اس کو کس طریقے سے ناجائز قرار دیا اسی کا نیکس پارٹ آگیا ہمارے پاس سودھ حرام تھیں پڑھ لیا ہم نے پھر دیکھا کہ سودھ کے بارے میں ہمارے مفقرین ہمارے علماء کیا کہتے ہیں ان کے خیالات تفصیل سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے پھر دیکھا کہ جب اسلام سودھ کو حرام قرار دے رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کسی بات سے منع کرے اور اس کی وجہ نہ بتائے اور اس کے متبادل کوئی اور نظام پیش نہ کرے تو اسلام نے بلا سودھ بینکاری کا تصور دیا وہ تصور بھی ہم نے کل دیکھ لیا تھا مزاربت کا اور مشارقہ یعنی شراکت کا ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اسلامی نظام میں محشت میں بینکاری کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں بینک تو بینکوں میں ہی سودھ کا لیندن زیادہ ہے بہت کم ایسے ادارے رہ گئے ہیں جو کہ بینکوں کے علاوہ باہر کوئی گلی میں محلے میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور وہ سودھی لے کاروبار کر رہے ہیں پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت یہ نظام بہت زیادہ تھا مگر اب اس طرح سے نہیں ہے اب سارا کاروبار بینکوں کے ثروع ہوتا ہے لہٰذا ہمارا جو ٹاپک بن گیا وہ ہے کہ اسلامی نظام میں محشت میں بینکاری کا تصور کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے تو بلکل ہو سکتا ہے کیوں پاکستان کو اس کا نظام بھی اسلامی ہے اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور اس کے مختلف تصورات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بلکل کلیر ہو جانی چاہیے کہ اسلام مذہب نئی دین ہے کیا فرق ہے ان میں یہ اللہ اور بندے کا واسطہ ہے مذہب نمازیں پڑھنا روزے رکھنا اگر ہم اپنے پوائنٹ آفیو سے دیکھیں نیک کام کرنا انہی کے اندر نماز روزہ حج اور ایک لفظ آرہ ہے زکاة تو زکاة ہم دیتے تو اللہ کے حکم سے ہیں مگر کس کو دیتے ہیں معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کو مذہب کے بیچ میں معاشرے کا ذکر آ گیا اسلام دین ہے دین مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل زابطہ حیات کوڈ آف لائف اس کے اندر جب زندگی گزارنے کا مکمل نظام کس طرح سے اگین ایک اور آپ کے سامنے ویب آ گیا خاکہ بناوا اسلام کا نظام اس کی بنیاد اقائد اور ارکان اسلام اور اس کے مختلف نظام جڑے ہوئے آپس میں کوئی کسی سے الگ نہیں ہے روحانی نظام جس میں عبادات آ جاتی ہیں آپ کی اخلاقی نظام سچ جوٹ احسان عدل یہ تمام چیزیں سیاسی نظام وہ جو آپ نے اردو میں پڑا ہوا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیز ہاں کا نام سنا ہوئے نا وہ دین مذہب خدا سب سے دور تھا تو کیا چیز تھا وہ تو سیاست دین سے ہٹ کے ظلم ہے معاشرتی نظام تہذیب و تمدن رہن سہن معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات انسان کے آئلی نظام یعنی خاندان میاں بیوی ماں باپ بین بائی اولاد والدین آئلی نظام رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی اردو میں اسلامی آدمی سلح رحمی پڑھا ہوگا اور معاشر نظام کھانا پینہ انسان کا کمانا روزی کے طریقے رہن سہن تو یہ سارے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو پورے کے پورے یہاں سے شروع کرو گوم کے واپس آؤ اور یہی پہ پہنچ جاؤ اس کو سود کے اندر کر دیا سارے نظام کا ستیہ ناس کر دیا اس کو سرمایہ درانہ اشتراکیت نظام بنا دیا مذہب کو بھول گئے تو اپنا پورا دین فنا کر دیا کسی بھی طرف گوم جاؤ تو یہ ایک پورا نظام ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جب یہ تمام باتیں واضح تھی تو اللہ نے معاشر نظام کے بارے میں تفصیل نہ دی ہو قرآن کی بہت سارے ڈیٹیلز ہمیں اب یہاں پر اس طرح سے نہیں چاہیے لیکن یہ ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز بتانے لگی ہوں میں نے بک پہ میں نے بھی نوٹ کی ہے آپ لوگ بھی اس کو نوٹ کریں گے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے بار بار یہ چیزیں نہیں آتی یہ دوبارہ سے ریفرنس آئے گا آپ کا چپٹر تھرٹین میں چپٹر تھرٹین ہے آپ کا مختلف معاشی نظام جو دنیا میں رائج ہیں وہ معاشی نظام ہیں سرمایہ داری کا نظام چپٹر تھرٹین یہ نظر آگئی دیگر معاشی نظام اشتراکیت سرمایہ داری جدید سرمایہ داری اور اسلام کا معاشی نظام یعنی جب موجود ہے تو ان دونوں کی ضرورت نہیں رہتی بہت سارے لوگ ان کا موازنہ کرتے ہیں آپس میں تو اسلام کا ان دونوں سے کوئی موازنہ ہے ہی نہیں ہے یا ایک دوسرے کے مقابل نہیں آسکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ ریفرنس پیش نمبر ہے 103 چپٹر ہے 3 اس کا ریفرنس آ جاتا ہے آپ کا چپٹر تھرٹین میں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے اپنی اپنی بکس کھولنی ہے اور اس کے اوپر ریفرنس کے طور پر لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ سے یہ باتیں بھولے نہیں واپس آجے چپٹر 3 پہ یہ ہمارا ہے کہ اسلام نے مکمل ایک نظام دیا متبادل نظام دیا جس کا دوسرے نظاموں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے نفع اور نقصان میں برابری کی بنیاد پر مزاربت اور شراکت یہ دو کلیر کانسپٹ دیئے بغیر سود کے کاروبار کرنے کے نفع یہ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے فرق کیا تھا یہ سامنے کھولو گی نا لیکچر کل والا تو اس میں یہ کلیر نظر آ جائے گا نفع کیا ہے تبدیل ہو جاتا ہے کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو نفع اور نقصان کی بنیاد پر کاروبار ہوگا سود کیا ہے پہلے سے تیشدہ یقینی عمر ہے نقصان ہو بھی جائے تو سود کی ادائیگی ضروری ہے تو یہ وہ ڈیفرنس ہے جو اسلام نے بتا دیا تو نفع تو غیر پذیر ہے اور کرکردگی کی بنیاد پر ہے سود تو فارق بیٹھے رو کوئی کام نہ کرو تو بھی سود کی ادائیگی ہو جاتی ہے لیکن نفع فارق بیٹھ کے کام نہ کر کے بیکار گھر میں سونے سے نفع حاصل نہیں ہوتا کاروبار میں تو یہ دو افراد کے درمیان معایدہ ہے سرمایہ کاری دو افراد بھی کر سکتے ہیں آپس میں مل کر مزاربت کے طور پر ایک کا سرمایہ اور دوسرے کا کام ہو سکتا ہے شراکت کی بنیاد پر دونوں کا سرمایہ اور دونوں کی محنت ہو سکتی ہے اور اسی حصول کے مطابق سرمایہ کی کمپنیاں بینک اور دیگر ادھارے بھی قائم ہو سکتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے بلکل کلیر بات آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہ پورا سسٹم بھی بتا دیا اس کو بہت دیان سے دیکھنے آپ نے اور یہ چھوٹا سا پیراغراف پورے کا پورا اسلام کا نظام ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے غیر سودی بینک کو اسلام صرف ایک ایجنٹ کے طور پر نہیں لیتا مالی ادارہ ہے یہ پڑھے نا ہم نے بلکہ وہ ایک سرمایہ کار بھی ہے مطلب کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف کرزے نہ دے بلکہ کرزوں کے لیندین کے بعد کیا چیزیں اس نے دیکھنی ہیں کرزہ جب دیا جاتا ہے تو زمانت پر دیا جاتا ہے تو جو کرزہ لینے آتا ہے اس کا جائزہ لینا کہ اس نے کرزہ کیوں لیا ہے کیوں لینے کا نیکسٹ یہیں پہ ذکر آ جانا ہے کہ اگر اس نے گھر کی استعمال وغیرہ کے لیے لیا ہے مجبور ہے ضرورت مند ہے تو اس کو کرزے ہسنا دیا جائے گا اور اگر اس نے کاروبار کے لیے لیا ہے تو یہ مجوزہ منصوبے کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لینا مطلب جو کاروبار اس نے کرنا ہے اس کے جائز نجائز حلال اور حرام ہونے کا جائزہ لینا بینک کی ذمہ داری ہے اس کے بعد اس کے سماجی اثرات دیکھتے ہوئے بینک اس کو کرزہ دینے کا پابند ہے تو اسلام نے بہت واضح طور پر بلاسود بینکاری کو جو ہے وہ کھڑا کیا ہے کی کو گیا اب تھوڑا سا ریفرنس آ گیا کہ بلاسود بینکاری دنیا میں کہاں کہاں پہ کیسے چل رہی ہے ملائشیا میں اس کا آغاز ہوا ملائشیا کا مرکزی بینک 58 میں بنا عام طور پہ تو یہ قائم تو تجارتی بینک کے طور پہ ہوا لیکن 63 میں اس میں تھوڑا سا انویشن کیا گیا کہ ملائشیا میں لوگوں نے جو حج کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے مل کر گورنمنٹ کی اجازہ سے کہ دارہ اسی ایک انڈر قائم کیا جہاں وہ اپنی بشنے جمع کراتے تھے اور ان کو بلاسود کرزے دیے جاتے تھے بلکل ایک عام جیسے مالیتی ادارے امداد باہمی کی ادارے ہوتی ہیں اس طرح سے بہت کامیابی سے چلتا ہے یہ بارہ سو ستر حصہ داروں نے شروع کیا حصہ داروں کی تعداد وہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ لاکھ ہو چکی ہے اس وقت اس کا سرمایہ بہت تھوڑا سا تھا مگر آج دو عرب ڈولت سے بھی زیادہ ہے جس میں سے ضرورت مندوں کو کرزے دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کی بچتے ہیں ان کو اس کے نفع میں سے حصہ دیا جاتا ہے پھر دوسرا پارٹ ہے اس کا سعودی عرب میں اس کا جائزہ سعودی عرب کے بہت سارے بینک بلا سود دنیا میں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں 53 میں اس کا یہ بینک قائم ہوا پوری دنیا میں اس کی برانچز ہیں 75 میں اسلامی بینک دبائی بنا یہ ہمارے پاکستان میں بھی اس کی بہت سی برانچز ہیں اسلامی ترقیاتی بینک بھی موجود ہے پاکستان میں اور بہت بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے جو ہیں وہ بھی اس کے انڈر کام کر رہے ہیں اب آجاتا ہے صورتحال ہے پاکستان میں بقاعدہ طور پر 1981 سے اس کا آغاز ہوا لیکن اس سے پہلے یعنی 79 میں سب سے پہلے تین مالیاتی اداروں میں یہ نظام سٹارٹ کیا گیا یہ زیال حق کے دور میں کام شروع ہوا تھا جب پہلا مارشل ساری زیال حق کا مارشلہ لگے 79 میں اس وقت سب سے پہلے اسلامائزیشن کا نظام جب انٹروڈیوز کہلو کروایا گیا اور کہا گیا کہ تمام شعبوں میں اسلام کو لانا چاہیے اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں تو بینکوں کی طرف بھی رجوع کیا گیا یہ تین مین ادارے تھے جہاں پہ بغیر سعود کے کاروبار کو بطور مزاربہ کمپنیاں مزاربہ کمپنیاں مطلب مزاربت کی بنیاد پہ یہ کاروبار کریں گے پھر اس کے بعد بقاعدہ سے 81 میں آرڈیننس پاس ہو گیا اور تمام بینکوں کو ہدایات دی گئی پی ایل ایس اکاؤنٹ پی ایل ایس پروفٹ اینڈ لاس شیرنگ اکاؤنٹس کھولے جائیں گے غیر سعودی کاروبار میں یہ لوگ رقمیں لگائیں گے بینک پبند ہوگا کہ جو بھی پی ایل ایس میں رقم جمع کرائے گا اس کی رقم غیر سعودی کاروبار میں لگائی جائے گی اور رقم لگانے والے کو نفع اور نقصان میں برابر کی شراکت داری ہوگی پھر یہ دیکھو ایٹی ون سے سٹارٹ ہوا ایٹی فائب میں مرکزی بینک کو بھی یہ آرڈر چلا گیا اب ایسا ہے کہ اوورال تمام بینکوں کے نظام میں یہ شکیں موجود ہیں اور تمام بینک پی ایل ایس اکاؤنٹس بھی کھولتی ہیں اس کے مطابق کام بھی کرتی ہیں مرکزی بینک میں بھی یہ والے رولز چل رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کے اوپر منو ان عمل درامد ہو رہا ہے لیکن بہرحال بینکاری نظام میں بڑی حد تک غیر سودی نظام شامل کر دیا گیا ہے یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہیں ان کی کیا خصوصیت ہیں یہ بیٹا آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہ آپ بہت آرام سے دیان سے اس کو پڑھ لیجیے گا جو آج کا کام میں آپ کو دینے لگی ہوں اس پہ دیان دیں وہ آپ سمجھو کہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ آپ نے مجھے ریٹن فارم میں دو سوال ہیں یہ دو سوال یہ آپ کی سکرین پہ آرہے ہیں آپ نے ان دونوں کو بہت دیان سے دیکھ لینا ہے تجارتی بینک اور مرکزی بینک میں فرائز کے مطابق فرق بتانا ہے آپ نے اور اسلام میں سود کیوں حرام قرار دیا گیا اپنے الفاظ میں بیان کریں کاپی سے اس کو دیکھ کے نہیں لکھنا آپ نے ٹھیک ہوگیا جاری دیا لفاظ میں